اینڈی اے میں بھی سیٹو کو لے کر ستی صاف ہوتی نظر آ رہی ہے رامویلاس پاسوان کی نرازگی کے بعد بھاجپا نے ڈیمج کنٹرول کی پرجور کوشش کی اور اب یہ باتیں نکل کر سامنے آ رہی ہیں کہ اینڈی اے میں لو جوپا کے لیے بھی سمانت سمجھوتا ہو چکا ہے دراصل آج دلی میں ارون جیٹلی سے رامویلاس پاسوان رامویلاس پاسوان رامویلاس پاسوان اور چراک پاسوان کی ملاقات ہوئی ملاقات کے بعد جب چراک پاسوان میڈیا کے سامنے آئے تو کہا کہ کوئی بھی کھٹپٹ نہیں ہے باتیں سیٹ شرنگ کو لے کر ہو گئی ہیں اور جب رامویلاس پاسوان سے اس بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے صاف طور پر کہا کہ ایک دو دن میں اس کا اعلان ہو جائے گا آپ کو بتا دے کہ انڈی اے کے بھی سیٹو کو لے کر کھٹپٹ کی خبریں آ رہی تھی جس کے بعد اب آج بھاجپا نے اس مدے کو سیریس لیتے ہوئے سیٹ شرنگ کو لے کر سیتی صاف کی چراک پاسوان رامویلاس پاسوان سے ارون جیٹلی کی ملاقات ہوئی ہے بیٹھک ہوئی ہے اور کل دلی میں ہی نتیش کمار بھی موجود رہیں گے اور ان کے موجودگی میں انڈی اے کے جو بیہار میں تینوں دل ہے بھاجپا جیڈیو اور لو جپا وہ سیٹو کا اعلان کر سکتے ہیں کل سیٹو کو لے کر جو فائنل آکڑا ہے وہ سامنے آ جائے گا اور آج کی بڑی خبر دلی میں انڈی اے میں لو جپا کی خٹپٹ کی خبروں کو چراک پاسوان نے خارج کیا ہے اور کہا ہے کہ من صاف ہے اور سارا سمجھوتا وقت رہتے کر لیا جائے گا آپ کو بتا دے کہ چراک پاسوان کے دو ٹویٹس کے بعد ہلچل تیز ہو گئی تھی جس کے بعد بیہار پردیش ادھاکش جو لو جپا کے بیہار کے پردیش ادھاکش ہیں پشوپتی پارس انہوں نے کہا تھا کہ سات سیٹو سے کم پر نہیں مانیں گے بھاجپا جیڈیو پہلے ہی کہا چکی ہے کہ برابر برابر سیٹو پر لڑے گی اس کے بعد اب یہ آکڑا صاف ہوتا نظر آ رہا ہے دلی میں میراثان بیٹھک چل رہی ہے کل بھی امیت شاہ کے گھر پر ملاقات ہوئی تھی رام بیلاس پاسوان اور چراک پاسوان کی ارنجیٹلی بھی موجود رہے تھے اور آج فر سے ارنجیٹلی سے لو جپا نتاؤں کی ملاقات ہوئی ہے تو ایک طرف جہاں مہاگڑ بندن میں رالوسپا اوپیندر کو شوہا شامل ہو چکے ہیں تو دوسری اور انڈی اے بھی خود کی مضبوطی پر پورا زور دے رہی ہے دوسری طرف بات ہے تو یہاں بھی چل رہی تھی کہ لالو یادف نے بھی رام بیلاس پاسوان کو انوائٹ کیا ہے لیکن ابھی کے تازہ اپ ڈیٹس کے انصار رام بیلاس پاسوان انڈی اے میں کنٹینیو کریں گے رام چندر پاسوان نے کہہ دیا ہے کہ سیتوں کو لے کر سمبان جنک ستیتی بن گئی ہے ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں یوٹیپ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی ضرور دبائیں